پنجاب میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے پیپلز پارٹی کے رابطے آہم رہنما آج رات آٹھ بجے شمولیت کا اعلان کریں گے آسف زرداری لاہور پہنچ گئے جو حضرت شجاد اور شہباز شریف سے آج ملاقاتیں شیجول ہیں مفاہمت کی باشاہ تین دن لاہور میں قیام کریں گے شہباز شریف کی نواز شریف سے مشابہ پی ٹی آئی کے رابطہ کرنے والے ارکان کو شامل کرنے کا گرین سگنل مل گیا جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد شمولیت کے لیے تیار مرکزی قائدین سمیت سندھ سے بھی دو اہم رہنماوں کے معاملات تیپا گئے نئی پانٹی کا اعلان ہفتوں کا نہیں دنوں کا معاملہ ہے خیبر پختنفہ پنجاب سے بھی اہم شخصیات کے رابطے جماعت کے لیے دو نام شارٹ لسٹ مشابہت کے بعد ہی نئی جماعت کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا دروازہ بند ہے جی اس وقت تک بند ہے جب تک یہ اپنی اس کی گلتی کے اوپر جو ہے وہ ان خامدانوں سے کم از کم شہدہ کی فیملی سے جو ہے وہ براہ راس مافی نہ مانگے اور وہ اسے ماف نہ کرے ورنہ ان کے غصے ان کے جذبات کے سامنے ان کو ہم فیش نہیں کر سکتے عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں ہی چلے گا وزیر داخلہ رانہ سانا کی بولنی اس کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بات چیز کہا نو مئی کے واقعات بقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے گئے عمران خان سمجھتے ہیں کہ غلطی کر بیٹھا ہوں تو معافی مانگ لیں پھر مذاکرات ہو گئے ہم نے کبھی کسی پر تشدد نہیں کیا اور نہ ہی کسی خاتون کو اٹھایا ہے مریم نواز کو طلب کیا گیا تو انہوں نے نیب پر حملہ کرا دیا عمران خان کا خطاب کہا ایسا کسی پانچ کے ساتھ نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ لوگ خوف پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بول نہ سکے اتحادی حکومت مضبوط نہیں ہوتی اسٹابلشمنٹ کے بغیر بننے والی حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے اور جو لیکس جوڈیشل کمیشن پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس عمرت آبندیال کی سربراہی میں پانچ حکمی بینچ سمات کرے گا حکومت کا چیف جسٹس سمیت تین ججز پر اعتراض نیا بینچ تشکیل دینے کی درخواست مفاقی حکومت نے جسٹس منیبول افتر اور جسٹس اجازل احسن کے ناموں پر بھی اعتراض اچھایا جہاں تک تو تعلق ہے اس بل کا وہ سب لوگوں کے لیے پینامہ والا کیس تھا اور جانگیت رینسہ والا کیس اس میں ریویو جو ہے وہ ویل ہو چکے تھے جو تاہیات نئے اہلی والا معاملہ ہے اور پارٹی کی صدارت سے ہٹانے والا کیا آپ ساٹھ روز کے اندر اندر فائل کر سکتے ہیں وہ بالکل اس میں کبر ہوتے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تانہت کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر سانی بل سب لوگوں کے لیے ہے نواز شریف کو بھی اپیل کا حق موجود ہے گزشتہ روز میرا بیان سیاکو سے باگ سے ہچ کر پیش کیا گیا انتشار پھیلانے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے وزیر آزم نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا کہتے ہیں ایسے لوگ جو خود کو نام نحا سے آسردان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں عسکریہ پسندانہ اقدامات کا احتساب ہونا چاہیے دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں بھی ایسے افراد کا محاسبہ کیا جاتا ہے جلاو گہراو کیس عمران خان اے سی ٹی لاہور میں پیش تین مقدمات میں زمانتی میں چل کے منظور زلی شاہ کی قتل کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہی زمانتی میں چل کے جمع کران دیا گیا چرمن پی ٹی آئی سخت سیکیورٹی حصار میں عدالتوں میں پیش ہوئے عمران خان پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی کیس تامنے پیش نہیں ہوئے لیگل ٹیم نے زمان پاک سے بیان حلفی کی درخواست کی جو منصور نہ ہوئی جن سے درخواست ہی آج بھی درخواست ہے یہ کیس چرائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں ان کیسوں میں کیا ہے اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے میں بار بار کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں آج مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کرنے کی ہے کوئی کسی جماعت کو نہیں ختم کرنا اگر کوئی جماعت آپ کو ختم کرنا جاتی ہے تو میں اسی مدد نہیں کرتا عمران خان کے خلاف سیاسی کیسز کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائے سابق وزیراعظم شاہد خاکان آبازی کا مطالبہ کہا کہ اسی جماعت کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے شاہد خاکان نے نیپ کو ختم کرنے کا مطالبہ دوہرا دیا مزید بورے جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں الیکشنز چوری ہوں گے بیس سال بعد دو بہنوں کی ملاقات ڈاکٹر فوزی امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے نہ گلے مل سکیں نہ ہاتھ ملا سکیں شیشے کے پیچھے سے دونوں نے دل کا ہاتھ سنایا آفیہ کے بچوں کی تصویر دکھانے کی بھی اجازت نہ مل سکیں امیر اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں ڈاکٹر آفیہ ڈھائی گھنٹے کی ملاقات میں ایک گھنٹے اپنے اوپر بیتے والے مظالم بتاتے رہی ہیں سامنے کے سارے دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں سینیٹر مشتاک درد ناک ملاقات کی منظر کو شکرتے رہے چیچ میں کہا کہ جیل میں تشدد کی وجہ سے آفیہ صدیقی کو سننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے بہت تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو نو مائی کو جو واقع ہوا ہے اس کے اندر ہماری ملکی سلامتی کو کچھ لوگوں نے برنام کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایسے پالیسیز کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں جو ملکی دفاعی اداروں کے خلاف جائیں میں پاکستان طریقہ انصاف کی سے دلبرداشتہ ہو کر آج اپنا عہدہ سینئر نائف صدر زلہ ملتان اپنی پوری ٹیم کے ہمارا مستحفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں نے سینٹری کروس کر لی خیبر پکتم خان سے سابق ایم پی ایس محمد ادار خان اور عبدالی وفار شاہ نے راہیں جتا کر لی خانوال سے سابق ایم پی ای امران پرویس نے بھی پارٹی چھوڑ دی سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا شہر یارہ افریدی رہائی کے بعد پھر گرفتار تھری ایم پی ایو کے تحت حراست میں لے لیا گیا مزید پندرہ روز کے لیے نظرہ بند کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنما کو پنڈی پولیس نے گرفتان کیا علی محمد خان کو ڈیالہ جیل کے باہر سے تیسری بار حراست میں لے لیا گیا کے پی پولیس علی محمد خان کو لے کر روانہ ہو گئی سابق صوبائی وزیر میاسلم کے بڑے بھائی کو بھی گرفتان کر دیا گیا جو کہ عورتوں پر ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور اس طرح کی بے تہاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر خدارہ اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پر زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے پولیس پر اعتماد کیا جائے آئی جیپ اندزاق کی عوام سے اپیل کہتے ہیں جو بھی گرفتانی کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا پرانی تصاویر اور ویڈیو اپلوڈز کی گئی اور غیر قانونی چھاپے اور گرفتاریاں لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اور انتظامیہ کو سخت وارننگ دے دی جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیئے کہ عدیہ کا سبرنا اسمائل چائز جن کے گھروں پر غیر قانونی دھاوہ بولا گیا انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی کا آپ ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا پہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پانک اگر آسمان چھونا ہے گیم آفر آبے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے نا با خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے